رکھ کرتے ہیں اب نیشنل ہیرالڈ کیس میں سونیا اور راہل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ان کے سامنے نئی مسیبت آگئی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے ڈیریکٹریٹ ماملے کی پراتھمک جانچ کرے گا اگر اس میں فیرہ او لنگھن کا ماملہ پایا گیا تو سونیا راہل کے خلاف کیس درج ہو سکتا ہے یہ تصویر سونیا اور راہل گاندھی پر آئی دوہری مشکل کی ایک طرف ماملہ دلی ہائی کورٹ پہنچا تو دوسری طرف پرورتن نیدیشالہ نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں پراتھمک جانچ کا ماملہ درج کیا ہے وہیں ہائی کورٹ میں اس ماملے پر آج سنوائی نہیں ہوئی یہ سنوائی منگلوار کو ہوگی پرورتن نیدیشالہ اس بات کی جانچ کرے گا کہ کہیں اس ماملے میں پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ یا فیما کے کسی پرابدھان کا اولنگھن تو نہیں ہوا ہے اگر پرارمبھیک جانچ میں ایسا کوئی اولنگھن پایا گیا تو کیس درج کر کارروائی کی جائے گی آج سونیا گاندھی نے ماملہ کورٹ میں ہونے کے بعد کہتے ہوئے کنارہ کر لیا لیکن کانگریس نے اسے بدلے کی کارروائی قرار دیا یہ سرکار راجنیتک دویش کے بھاونا سے کام کرے گی جو کی اب بلکل صاف اور ظاہر ہو گیا ہے تو اس کا اچت راجنیتک اور کانونی جو ریسپونس ہے ان کو ملے گا بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار کتنی ہی طاقت کیوں نہ لگائے ہمارا پورا بھروسہ جیوڈیشل سسٹم پر ہے اور یہ بے بنیاد قانونی پرکریہ سرکار کر رہی ہے دوسری طرف بی جے پی اسے قانونی پرکریہ بتا رہی ہے قانونی پرکریہ ہے اور قانونی پرکریہ اپنا کام کر رہی ہے اپنا کام ہو رہا ہے وہ کوٹ کے نردیش پر ہو رہا ہے اس میں کوئی اور ٹپلی کرنے کی کوئی ہو سکتا میں نہیں دمجھتا سونیا گانی پہلے ہی صاف کر چکی ہے کہ جو جانچ ہو رہی ہے وہ بدلے کی کاروائی سے اٹھایا گیا اس ٹپ ہے اس لیے جب بھی ایسی بات ہوگی تب کانگریس پارٹی کو فائدہ ہوگا اور ان کی واپسی ہوگی سطح میں کیمرمن گنگا کے ساتھ رتراکسٹرنڈین انڈیا نیوز ڈلی آشیش سنہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ رہے ہیں آشیش لگتا ہے سونیا راہل کے دن اچھے نہیں چل رہا ہے ایک تو نیٹ ورسنگ کی کتاب اور اوپر سے اب یہ اس معاملے میں پریشانی بڑھ سکتی ہے ہیرار نیشنل ہیرارل کیس میں دونوں کی ماملہ بھلے ہی کوٹ میں چل رہا تھا بحث کوٹ میں ہوتی لیکن نتیجے جو آتے ہیں اس کی چرچات سنسد میں ضرور ہوتی دراصل دلی ہائی کوٹ میں آج ماملے کی سنوائی کے دوران کپل سببل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب تک ماملے کی سنوائی دلی ہائی کوٹ میں چل رہی ہے تب تک ان کو جو سمن جاری ہوا تھا نیچلی عدالت سے اس پہ روک لگا دی جائے کوٹ نے کہا کہ اس میں جلدیبا جی کیوں پانچ اگست کو ایک بار پھر سے ماملے کی سنوائی کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ روک لگائی جائے یا نہیں جس کا مطلب صاف ہے کہ سات اگست کو جو سمن جاری ہوا تھا اس کے آدھار پر سونیا گانڈی اور راہول گانڈی کو پٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیچ ہونا ہی ہوگا جی محمد دنواد عاشی سے اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا